موسیقی اور پرخو میں انتر ہے کہ ہمارے شریف کی سیوات دو چار لوگ بھی کر سکتے ہیں سہ کنوں تو نہیں کر سکتے ہیں جیسے منڈلا کار شہچریاں کھڑی ہیں انتھ ہے مطبع گنتی نہیں ہے اور بیچ میں پریہ پریتم بھی راجوان ہے تو پریہ پریتم کی پیٹ کسی کی طرف ہوگی کسی کی طرف مکھ ہوگا تو جدھر پیٹ ہوگی تو نہیں دیکھ پہنگے پر ایسا نہیں شب کو پریہ پریتم اپنے شامنے ہی درشن میں ملتے ہیں ہمارے جیسے ایسے سب سکتیوں کو جیسے لیلیتا ویشاہ خادکادکار ایسے وہاں جو پردھان منتری پد پر جو بیٹھتا ہے تو پردھان منتری ہی تو ہوتا ہے وہ چاہے کوئی بھی بیٹھے اس کا تاج تو پردھان منتری ہے نا تو اسثتی سہچری ہے کوئی نام سے اس کا پریچے نہیں ہے اسثتی ہے چاہے ٹل بیہری بیٹھے چاہے مہودی جی بیٹھے چاہے من مہن بیٹھے وہ گدی ہے اس گدی کا نام ہے پردھان منتری پردھان منتری پد ہے نا پرائی منشٹر پد یہ سہچری پد ہے سو سہچری پد پاوے نشچے سو سہچری پد پاوے یہ پد ہے اس اسثتی میں جانے پر جو للیتا جو کی یوگتا ہے وہی اس کی یوگتا ہے اس میں یہ نہیں رہتا کہ ہم آدھام ہیں وہ خود ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک گرامیڑ آدمی رہا پھر پردھان بنا پھر وہ ایمیلے بنا پھر سی مطلب آگے بڑھ کر مکھ منتری بنا پھر وہی پردھان منتری بن گیا ایسے ہی اپنے لوگ شادھارن بیسائی جیو رہے شروع کیا نام بھکتی شروع کی دھیرے 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 سہچری بھاو کی طرف بڑھ رہے تو پریہ پریتم کہ ہم آنس تو پہلے ہی تھے بھول سے جو اپنا پن شریر آج میں کر لیا اسے بھٹک رہے تھے بھٹکا نمیٹ گئی تو بات تو ایسا تھوڑی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پردھان منتری تو پردھان منتری ہوتا ہے لیکن اگر آپ پریاست کریں تو آپ پردھان منتری بننے کے ادھکاری ہیں بھارت کے ناغری تو پردھان منتری ہوتا ہے کوئی دوسرا تھوڑی آپ اتنا اپنے مائنڈ کو دیش شیوہ میں لگائیں آگے بڑھتے چلے جائیں جن پری بڑھتے چلے جائیں ہو سکتا ہے آپ پردھان منتری بن جاؤ پر اس کے لئے یوگتہ سماج پریتہ دیش سمرپن کی بھاونہ یہ سب ہونی چاہئے ایسے ہی پریہ پریتم کے پرتی پریتہ پورن شمرپن انان نبھاؤ سیوہ سکھ کی بھاونہ اس میں کوئی خاص بات یہ نہیں ہے کہ ہم کیسے پریہ پریتم آپ کی آٹھ دس ورس کی بچی ہو اور ماں کہیں گئی ہو اور آپ کو اس کو اسکول بھیجنا ہو سرنگار کر خوا پیا تو آپ کے حرد میں کوئی ایسا لگے گا کیا کہ لڑکی ہے نہیں لگے گا بیٹی ہے نا اپنی بچی ہے نا تو اس کا دولار کر کے موہ دھوکے کاجر لگ جو بھی جیسی بیوستہ کرے چلو اسکول چلو وہاں تھوڑی وہ تو بہتے راکشس ہوتے ہیں بھاو میں اتنی دم ہے کوئی بکار نہیں آنے دے گا تو بھاو تھی چرامہ ستھاکا ہے تو ابھی پوروش اور پراکرتک بھدھی سے یوگ تھو تو لگتا ہے یہ سیوہ تو صرف وہ ہی کر سکتی ہے ہاں وہ ہی کر سکتی ہے پر وہ ایک اسثتی ہے نام کچھ بھی اچارن کر دو نام تو انتہ ہے پر اسثتی سب کی ایک ہے پورے نکنج میں من ایک ہے پورے نکنج میں پورے نکنج میں من ایک ہے پریاجو کا من پریتم کا من پریاجو کا من پریا پریتم کا من سہچریوں کا من سہچریوں کا من پریا پریتم کا من ایک من کا کیول راج ہے وہاں اور وہ من ہیت ہے ہیت پریم پریم مہی سہچری پریم مہی پریالال پریم مہی تو وہاں میں تو چھوٹا بڑا وہاں جیسے آپ دور سے کبھی پروچن ستسنگ سنو سب دیکھو تو آپ کو لگے گا پتہ نہیں میں کبھی مل پاؤں کی نہ مل پاؤں ان کو چھوپاؤں کی نہ چھوپاؤں دیکھ پاؤں کی نہ دیکھ پاؤں آپ شیشے بن گئے تو یہ بات تو ختم ہو گئے یہ لگنے لگا کہ کچھ بھی ہماری گروہ جی تو ہے بس یہی بھاؤ جب نکنجے میں پہنچ جاتا ہے تو پریہ پریتہ ہم یہ تھوڑے لگتے ہیں کہ للیتا ویسا خادی کے پریہ پریتہ میں ہمارے پریہ پریتہ میں بلکل سب سیوہ سب سکتے ہیں یہی تو ان کی بھگواتتہ ہے کوئی جیو یا منوشے تھوڑی کہ بھائی ایک سرور کی سیوہ میں انت سیوہ کائے کائیسے رہ سکتی ہیں سوچ سکتے ہیں جل پیئے تو کتنا پیئے گے کپڑا پہلے تو کتنے پہلائیں گے پترہ ہو لیکنے تو کتنا پریہ پریتہ ہوئے سب کی سب سیوہ کبھی کسی کو ایک سیکنڈ کے لئے پورسط نہیں یہی تو پربو ہے نا پربوک اور اپنے میں انتر ہے اپنے آج جیسے یہ سردی کی ریتو ہے تو سردی ہی ہے وہاں ایسا توڑھی ابھی سردی ابھی بچند ابھی گریشم ابھی جس چند جیسا اسی چند تو اب چیدانند میں دیش اور پرکرتک چیدانند میں بھاؤ پرکرتک ابھی آپ پرکرتک پوروش دیہ میں ابھیمان کرنے والے اور پرکرتک بودھشے وشیوں کا تیاغ یا گرہن کرنے والے دونوں بات ہیں تیاغ یا گرہن کرنے والے تو ابھی تو آپ پرکرتک چیدانند میں بھاؤتی کو آپ کیسے جانیں گے سمجھے نا ہمارے پریہ پریتام ہمارے ایسا نہیں بھاؤ ہوتا کہ ان سکے وہ تو بڑی سکے صرف پریہ پریتام میں کوئی نہیں ہو بھاؤ میں کیا ہوتا ہے صرف پریہ پریتام میں ایسا تھوڑے بچائی سکوڑی پیچھے کھڑی ہے میں تو ابھی آئی ہوں یہ تو پورا نہیں سکے ایسا نہیں اس دیش میں پریوش کرتے ہیں انہی کے شمان ہو گیا اور ویشے ہی شکہ کامل سکتے ہیں جیسے محل ہیں اور پریہ پریتام محل میں بیٹھے ہیں تو سب اندر سے چریہ جتنی ہو بکاہ باہر ہیں تو وہاں کی دیوال ایسی تھوڑی کھے جیسے اس دیوال میں ہے تو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں ایسا نہیں سب ویشے ہی پریہ پریتام کو کوئی بادہ تھوڑی پہنچا سکتا ہے سکیوں کی درشتی میں یہ سب چیدانند میں ہے اب اپنے لوگ پراکرتک بہیا دیوالے تو کیسے دیکھ لے گے جب یہ ادھر مک کیے کھڑے تو پیچھے کیسے کوئی ان کا مک دیکھ لے گا